جس منزل کی جس تجوت ہی اب وہ سامنے ہے ستر سال گزر گئے ہیں مگر اب وہ وقت قریب ہے کہ جب وہ میرے وطن کے محافظ پاک سرزمین کا غرور مدینہ احسانی کے جانسار پاک آرمی کے سپوت بھارتی درندہ فوج سے بدلہ لیں گے ان ظالموں سے انسانیت کے دشمنوں سے میری بہنوں کی اسپتے لوٹنے والوں سے میرے کشمیری بھائیوں کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں سے جیل میں قید کر کے بلیٹ سے کھالوں کو کٹ کٹ کر لٹکانے والوں سے میرے کشمیریوں کے گھروں کو بموں سے اڑانے والوں سے پیلٹ گن سے کشمیریوں کو اندھا کرنے والوں سے ماسوم بچوں کو ان کی ماں کے سامنے جوتوں سے روندنے والوں سے انشاءاللہ کشمیر بن کر رہے گا پاکستان یہ وہ سرزمین نہیں جہاں تم قتل کرو اور وہ ڈر جائیں یہ وہ سرزمین نہیں ہے جہاں تم کھانا بند کر دو تو وہ جھگ جائیں یہ وہ سرزمین نہیں جہاں تم نوکریاں چھیل لو تو وہ کہہ دیں روزگار دے دو ہم ہار گئے یہ تو وہ ہیں جو لشکرِ حسین کے پیروکار ہیں یہ تو وہ ہیں جو صدیق کی صداقت کے علم بردار ہیں یہ تو وہ ہیں جو عمر کی عدالت کے روادار ہیں یہ تو وہ ہیں جو عثمان کی سخاوت کے فیروکار ہیں یہ تو وہ ہیں جو علی کی شجاعت کے طلبگار ہیں انہیں نہ کوئی در آسکتا ہے نہ کوئی ہر آسکتا ہے ستر نہیں مدی او مدی ستر ہزار سال ظلم کرو کشمیری لڑے گا اور جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا پاکستان کا وجود مکمل نہیں ہوتا کیونکہ کشمیر ہماری صرف سیاسی نہیں روحانی کمٹ بڑنوی ہے اسلام علیکم میں اوکرن ناز آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام سات سے آٹھ آغاز سے آپ سمجھتو گئے ہوں گے کہ آج کیا بات میں پورا پرگرام میں کرنے والی ہوں سب سے پہلے آپ کو ون لائنر دکھا دیتی پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین دنیا میں امن اور کشمیر کے صفیر وزیر آزم پاکستان عمران خان نے آج آزاد کشمیر قانون ساز اسیمبلی سے اہم خطاب کیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے نیا مرحلہ شروع کریں گے نریندر موڈی کا پانچ اگست کا قدم کشمیر کی آزادی کا راستہ ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ گھبرائے ہوئے لوگ اشتیال انگیز بیانات دیتے ہیں بھارت کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے جالی آپریشن کر سکتا ہے وزیر آزم نے اپنے خطاب میں نریندر موڈی کے عزائم اور آر ایس ایس کے نظریات کبھی بے نقاب کیا وزیر آزم نے کہا کہ نریندر موڈی نے الیکشن مخالف پاکستان مخالف ناروں سے جیتا ہے اپنا الیکشن موڈی آر ایس ایس کے نظریے پر عمل پیرا ہے آر ایس ایس نظریات سے سب سے زیادہ خطرہ خود بھارت کو ہے موڈی جس راستے پر جا رہا ہے وہاں صرف تباہی ہے سنیے پاک فوج کے سپرس آلار جنرل قمر جعوید باجوا کا بھارتی ظلم و جبر کا مقابلہ قابلہ کرنے والے نہتے کشمیریوں کو ان کی جانب سے سلام پیش کیا گیا یومی ایک جہتی ہے کشمیر کے حوالے سے اپنے پیغامبروں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاسی دی جبر مسلط کیا ہوا ہے کشمیریوں کے لیے ہمارے غیر متزلزل حمایت جاری رہے گی خطے میں پائیدار امن ابھی تک ایک خواہش سے زیادہ خوش نہیں بھارتی افواج ایلوسی پر اشتیال انگیزیاں کر رہی ہے جان بوجھ کر آزاد کشمیر کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمارے جوانوں اور شہریوں کی لازوال قربانیاں جد و جہد آزادی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں آرمی چیف نے واضح کیا کہ پاک فوج اپنے فرائز کی انجام دہی میں مستعد اور ہر قسم کی جارہیت کا مقابلہ کرنے کی مکمل مکمل صلاحیت رکھتی ہے دوسری طرف وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فارو خیدر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان قدم بڑھائیں پوری کشمیری قوم آپ کے ساتھ دوسرک میرے ساتھ مہمان موجود ہیں سب سے پہلے میں آپ کا کروانا چاہوں گی معروف شخصیت ہیں ساجد حسن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے رہیت کی وقت کا آج ہم یوم یک جہدی ہے کشمیر پر بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک اور معروف پرسنیلیٹی بہت بڑی شخصیت مصطفی قریشی صاحب بھی ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پرگرام میں آنے کے لئے ساجد حسن صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے انیس سا نوے سے ہم یوم یک جہدی ہے کشمیر منا رہے ہیں آج کے دن ہم سڑکوں پر نکلتے ہیں نعرے لگاتے ہیں کشمیر کے لیے ہاتھوں کی زنجیریں بناتے ہیں اور یک جہدی کا اظہار کرتے ہیں کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ پچھلے چھے مہینے میں ہو چکا اب تین سو ستر اے تھرٹی فائف کے بعد اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ راستہ اب ہم بہت زیادہ دن اب ہم یوم یک جہدی ہے کشمیر نہیں بنائیں گے بلکہ ہم پاکستان کی مکمل آزادی کشمیریوں کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مگر دیکھیں ہم ہمارے جو ازائیں میں وہ تو شروع سے جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے اس وقت سے جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ سارے دل اپنے پورے دل کے ساتھ کشمیر قوز میں ہیں کیونکہ کشمیر ہمارا ہے اور اس میں اگر آپ فلسوفکلی بات کریں تو جو آرگیومنٹ ہے وہ اسی وقت ہارا وطح انڈیا ہے جب خود یو این میں گیا اب اس کو بھول جانا تو ہر چیز تو نہیں بھول جا سکتی پھر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اب ان کے ازائم جس طرح کے ہیں کہ یہ جو ہمارا پارٹ دل کشمیر جو نانڈسپیوٹڈ ہے اس کو بھی اگر یہ اس طرح سے ڈسپیوٹ میں شامل کریں کیونکہ یہ ہر چیز کو کے اوپر ایک سوال یا نشان کریئٹ کرتے جا رہے ہیں مہدیزہ بچارے ہماری جتنی بھی مسلمان ہیں ان کے اندر اس وقت ان کے اوپر جو ظلم ڈھا رہے ہیں مائنورٹی کی حصے سے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور اس سے زیادہ کھلا اور اس سے زیادہ نیکڈ اگریشن دنیا میں کمی دیکھا گیا ہے اور کیونکہ ہمارا نیبر ہے اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ وہ وہاں سے اگر دھوہ نکلتا ہے تو ہماری طرف سے آکے جاتا ہے اس طرح سے ہے اور ہمارے تعلق بھی رہے ہیں تو ہمارے بزرگوں کا ہم سب کا یہی خیال تھا کہ یہ کسی دن مقبلی ساتھ آکے ایک گستے کے سامنے تھوڈ ڈائیلاغ جیسے ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ڈپلومائٹکلی حل کیا جائے گا لیکن جیسا کہ سٹیپ سب انہوں نے لیے ہیں تو وہ بلکل صحیح بات ہے کہ آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے بلکہ شاید آر ایس ایس کے ایجنڈے سے بھی زیادہ ہے کیونکہ آر ایس ایس کا ایجنڈا تو ایک چھوٹا سا چلتا رہا ہے وہ سندیوں سے ہندوتوہ اور اکھنڈ بہارت یہ آر ایس ایس اور بی جے پی کا نظریہ ہے اس میں جو سب سے بڑا علمیاں انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے وہ علمیاں میں کہوں گا کیونکہ وہ سیکولر ایک بھید ایک سیکولر وہ کیونکہ لے کے چلتے رہے ہیں اب جس طرح کا وہ آیا ہے تو ہمارا جو جو الگ ہونا تھا یہ بلکل جسٹیفائیڈ وہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے وہ لوگ کہہ رہے ہیں سر جو پہلے کہا کرتے تھے کہ جو چلے گیا وہ چلے گیا لیکن ہم تو بڑے خوش ہیں لیکن آج وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی محمد علی جناہ صاحب نہیں ہمارا آگیومٹ دیکھیں ہم جب یہ جو انڈیا اور پاکستان کی جو کہیں سے کیونکہ ہمارے ہیں ریجیم جاتی رہی ہیں ماشاء اللہ لگتے رہے یہ وہ طرح تو دنیا میں ہماری امیج شاید لوگوں نے اس طرح سے ڈیمیج کی کہ نہیں جی یہاں تو ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے ہمارے ہاں ڈیموکرسی ہے ہمارے ہاں مائنورٹیز جب بھی جاؤ اور جو بھی جسے بھی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے ہاں تو ہر آدمی صحیح رہ رہے ساجد بھئی آپ لوگوں کیا ہو رہا ہے جھگڑا ہمارے ہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کیونکہ اب یہ تو ایک ہی کمیونٹی کے خلاف بات ہو رہی ہے وہ مسلمان اور ہمیں ہمیں جو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ جو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ مذہب کا بڑا گہرہ تعلق ہے اس پارٹیشن سے بھی بڑا گہرہ تعلق اور حضرت قائد آزم کا کہنا یہی تھا کہ ہمارے کیونکہ قائد الگ ہیں تو جب ہم بنے گا انڈیا اور ہم مائنورٹی میں رہے تو یہ ہمیں بہت تنگ کریں گے پاکستان ان کے لیے اور ہمارے لیے خدا کا شکر ہے اور آج بہتر سال بعد یہ بات پروف بھی ہو گئی مصطفیٰ قریشی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتی ہوں وہی بات جو میں نے شروع کی تھی ساجد صاحب سے حما بقائی صاحبہ آپ کو بھی میں ویلکم کرتی ہوں اس رسکشن میں مصطفیٰ قریشی صاحب کوئی ایسا واقعہ اس طرح کی محبت رکھتے ہیں پاکستان سے کچھ شیئر کریں گے مصطفیٰ صاحب ہم سے آج جو کشمیر ڈے بنایا گیا پاکستان کے ہر شعبہ زندگی کے شخص نے بچے بھی سڑکوں پر تھے اور ایک جذبے کا اظہار تھا پانچ فبربری بنایا ہی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو آگاہ کریں کشمیر ایشو کے حوالے سے کہ کشمیر میں آج جو مدی سرکار جو ظلم و بربریت کر رہی ہے اس پر آواز اٹھائی جائے میں ایک پاکستان کے سینئر سٹیزن ایک انسان اور ایک فنکار کی حیثیت سے دنیا کے تمام فنکاروں سے اپیل کروں گا اور بالخصوص ان انسانی حقوق کے جو علمدار ہیں جو دعوے دار ہیں ان کو میں خاص طور پر کہوں گا کہ کشمیر کے اس ایشو پر آواز اٹھائیں اور پھر بالخصوص بھارت کے فنکار ان کو میں اپیل کروں گا ان میں سے ایک بعض فنکار ہیں جنہوں نے مودی کی ان پالیسیوں کی مذہبت کی ہے بلکہ ابھی کل یا پرسوں بھارت کے فنکار شطرگن سنہا کو میں خراجی تحسین پیش کروں گا مہش بھٹ صاحب کو میں کروں گا جنہوں نے کشمیر کی بات کی ہے اور شطرگن سنہا جو کہ بی جے پی سے تعلق رکھنے کے باوجود اس نے حق کی بات کی ہے تو ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور یہ جو ستر بہتر سالوں سے کشمیر کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ اس سے پہلے اتنا اس ایشو کو نہیں اٹھایا گیا اور دنیا میں اتنی آگاہی نہیں ہوئی جتنی آج اس دور میں ہو رہی ہے اور ہوئی ہے اور اب آج تو دنیا کے بڑے بڑے اخوارات نیو یارک کے اور میڈیا اور ایون بھارت کے لوگ مودی کی مضمت کر رہے ہیں کشمیر پہ جو ظلم و بربریت جو اسی لاکھ کشمیریوں کو مقید کیا ہوا ہے اس پر آواز اٹھا رہے ہیں اور میں ایک بات ضرور کروں گا کہ پاکستان تو کشمیر تو ہے شہر پاکستان اور یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ بہت جلد قریب ہے کہ یہ بنے گا لیکن یہ نعرہ شروع کیا تھا خود کشمیریوں نے یہ کشمیریوں نے نعرہ لگایا تھا اور پاکستانی جنڈہ اٹھا کر انہوں نے ان کے بندوقوں کے سامنے یہ ان کے بچوں نے بھی پتھر ہاتھ میں لے لے کر ان کا مقابلہ کیا تھا اور آج تک یہ پتھر اٹھا کر مقابلہ کرنے والی باتیں ہیں مصطفیٰ قریشی صاحب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو آپ نے شترگن سینہ اور دیگر فنکاروں کی بات کی تو جب یہ ہوا سی اے اور این آر سی تو اس کے بعد پھر ان کو پتہ چلا کہ ان کے آس پاس رہنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو پھر کشمیر میں کیا ہو رہا ہوگا تب یہ فنکار برادری اٹھی ہے تب انہوں نے بات کرنا شروع کی ہے ہما صاحب آپ کے جانے باؤں گی دنیا کو دہشتگر تنظیم آر ایس ایس اور بی جے پی کا رشتہ نظر کیوں نہیں آتا ان کے لیے کوئی گریلیسٹ یا بلیکلیسٹ نہیں ہے میرا خالے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے یا جو رسپونس ہوتی ہے وہ ہماری خواہشات کے حوالے سے تنی ہوتے لیکن میرا خالے کہ آج کا جو 5 فیبری ہے وہ ہم نوے کی دہائی سے 5 فیبری کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کشمیر سولیڈیاریڈی کے طور پر لیکن یہ پانچ فروری بہت اہم ہو گیا کیونکہ یہ پانچ اگرست کے بعد پہلا پانچ فروری آیا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ اس کرفیو کے لیے یا اس لوگ ڈاؤن کے لیے جس پہ انڈیا بہتر گھنٹے کی اور دو ہفتے کی قدغن کہا کرتا تھا وہ لوگ ڈاؤن وہ آج تک نہیں ختم کر سکا ہے اور جو سب سے اہم اور بڑی بات ہوئی ہے جس کا شاید ہمیں بہت زیادہ ادراک کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ تواتر کے ساتھ بشمول یہ جو انہوں نے پاس کیا تری سیونٹی اس کا منشاہ مقصد صرف ایک تھا کہ جو کشمیر کا ڈسپیوٹڈ سٹیٹس ہے یعنی خصوصی حیثیت جو ہے اس کو وہ ختم کر دے اور اس کے نتیجے میں پھر دنیا بھی اس بات کو بھول جائے اور کشمیر کو بھارت کے حصے کے طور پر دیکھنا لگے یہ سمجھے آج پرائیم منسٹر امران خان صاحب نے اپنی جو تقریر کی اس میں نے کہا کہ یہ موڈی کی فیٹل مسٹیک تھی بہت بڑی غلطی کیونکہ اتنے عرصے سے کشمیر اس طرح سے انٹرنیشنلائز نہیں ہوا اس طرح سے انڈیا کی گلوبل شیمنگ نہیں ہوئی جس طرح سے آپ سمجھئے کہ پانچ اگست کے بات ہوئی مجھے پتا ہے کہ ہمارے ہیں یہ مائنڈ سیٹ موجود ہے یا کچھ لوگ جو ہیں اپنی جذبے اور محبت میں چاہتے ہیں کہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کا حل کل ہو جائے لیکن جو پاکستان نے راستہ اپنایا ہے وہ راستہ ہے ڈپلومیٹک افینسف کا اور جب آپ ڈپلومیسی کو استعمال کرتے ہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے یہی بات ابھی ساجد صاحب نے کہی کیا ڈپلومیٹکلی پاکستان اس وقت آن ٹریک ہے پاکستان آن ٹریک ہے لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ میں صبح سے شوز بھی کر رہی ہوں اور باتیں بھی سن رہی ہوں تو بار بار جو ٹکر مجھے ٹی وی پر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کچھ اچیف کر سکا یہ نہیں کیا دیکھئے کشمیر کا ایشو ہمارے لیے اہم تھا اور زندہ تھا لیکن دنیا کے ریڈار سے بہت کم غائب ہوتا جا رہا تھا یہ پانچ اگست کے بعد جو پاکستان نے سٹریٹیجی اپنائی ہے اس کی وجہ سے اس وقت چاہے یورپین فارلمنٹ ہو چاہے ہومانیٹیرین آرگنائزیشنز ہو چاہے یونائٹیڈ نیشنز ہو وہاں یہ بہت کھل کر سامنے آیا ہے میں انڈین مقالے پڑھ رہی تھی کیونکہ میرا خیال ہے کہ دشمن کو سمجھنا چاہیے یا معلوم کرنا چاہیے کہ اگلے کی سوچ کیا ہے تو وہ ایکچولی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے اس پوری صورتحال میں وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنا ڈپلومیٹک اوفینسف کو اسی طرح جاری رکھے گا اور تیز کر دے گا اور انڈیا کو اپنے آپ کو ڈیفینٹ کرنا مشکل ہوگا اور جو دوسرے خطرہ وہ سمجھتے ہیں اس پوری صورتحال میں ہمیں پتا ہے کہ پریزیڈن ٹرمپ نے سالسی کی پیشکش کی ہے لیکن وہ پریزیڈن ٹرمپ کی سالسی سے پریشان نہیں ہے وہ چائنہ اور پاکستان کی کنورجنس سے پریشان ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنورجنس ہے یہ کشمیر کے اوپر جو صورتحال ہے اس میں تبدیلی لاسکتی ہے یا انڈیا کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ روپ اور چیلنج ہے بلکل اسی لیے گلگت بلتستان کی بھی یاد آگئی ہے لیکن جو آپ بات کر رہے گے اور اب جو نقشے انہوں نے جو ابھی نقشے ایشو کیے اس میں انہوں نے گلگت بلتستان کو اپنا حصہ دکھایا کیوں گلگت بلتستان آج یاد آگیا اس لیے یاد آگیا کہ وہ گیٹوے ہے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کا میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو جو میٹرکس ہے اس وقت پاکستان انڈیا ریلیشنز کا یا کشمیر کا اس کی ایک ریجنل ڈائیمنشن ہے اور اس کی ایک گلوبل ڈائیمنشن ہے لیکن جو سب سے اچھی بات ہے جس کی طرف ابھی مصطفیٰ قریشی صاحب نے بھی اشارہ کیا وہ یہ کہ جو انڈیا کی سیول سوسائیٹی ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے چاہے وہ آرٹس کی کمیونٹی ہو چاہے وہ سٹوڈنٹ کی ورادری ہو چاہے وہ ان کی انٹیلیکچل کمیونٹی ہو وہ سب ایکچولی خوف زدہ ہیں کہ موڈی جو ہے وہ انڈیا کو کس ڈائیریکشن میں لے جا رہے اور موڈی صاحب میں ایسا سمجھتی ہوں میں ایسا سمجھتی ہوں کہ موڈی صاحب اپنے اسی زوم میں وہ پاکستان کے لیے مددگار ثابت ہو گیا سارے صاحب جو انہوں نے کیا یہ پاکستان کے لیے ایک مددگار ثابت ہو گیا اگر ہم شاید اس پیس پروسس کو کشمیر کے مسئلے کو سلو لے کر اگر چل بھی رہے تھے تو یہ پانچ اگست کے فیصلے کے بعد وہ ایک نئی جہد دوبارہ سے اور تمام لوگوں کے اندر پھر سے زندہ ہوئی ہے کہ کشمیر ہمارا ہے ایسے حاصل کرنا ہے کشمیر کی آزادی چاہیے اجیر کرن یہ ویسے ہمارے پاکستان